تو ہم اور آپ اگر امام حسین کی یاد کرتے ہیں امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ امام حسین نے کونسی چیز کو مٹانے کے لیے مدینہ چھوڑا تھا مکہ چھوڑا کربلا پہنچ گئے یزید میں کیا تھا یزید کسی یہودی کا بیٹا نہیں تھا کسی عیسائی کا بیٹا نہیں تھا صحابی کا بیٹا تھا کلمہ بھی پڑھتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا قرآن بھی پڑھتا تھا اپنے کو مسلمان بھی کہتا تھا لیکن یہی چیزیں بگڑ گئی تھی نہ جاگا جا ناج کا نہ شراب بھوری یاری مکاری شود بیاس جواں سب کو اس نے جائز سمجھ رکھا تھا یہی چیزیں بگڑ گئیں امام حسین نے مدینہ میں رہ کر کے یہ تے کیا کہ آج دنیا والوں کے سامنے یزید کو بے نقاب کرنا ضروری ہے یزید کو بتانا ضروری ہے ورنہ حسین یزید کو اس وقت کافر سمجھ کے نہیں گئے تھے بے عمل سمجھ کے گئے تھے یہ بے عمل ہے اسلام اور شریعت کے راستے پر روڑا بننا ہے اس لئے اس کو بے نقاب کیا جائے امام حسین اور عرب میں کوئی تھا بھی نہیں جو یزید کو بے نقاب کر دے صحابی کا بیٹا رسول اللہ سکے پھکفہ ہیں یزید کے حضرت امیر معاویہ سکے صالح نبی کے اور یزید بیٹا ہے امیر معاویہ کا اس لئے سکے پھکفہ ہیں مصطفیٰ قرآنس خاندان کا امیر معاویہ کا بیٹا بادشاہ کا بیٹا اتنا بڑا بادشاہ عرب میں کسی کی طاقت تھی جو یزید سے تگرائے عرب میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو یزید کے سامنے آئے مگر بامر حسین اب حسین کے سامنے یہ سمسیاں تھی کہ پورے عرب میں یزید کو بے نقاب کرنے والا کوئی ہے نہیں اب یزید کو بے نقاب وہی کرے گا جو خود یزید سے بہتر ہو جس کا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہو جس کی ماں یزید کی ماں سے بہتر ہو اور جس کا نانا یزید کے نانا سے بہتر ہو تو حسین سے افضل پورے عرب میں کوئی تھا ہی نہیں جو یزید کو بے نقاب کرنے والا کائک کے لئے یہی سب تو راستے بگل گئے جواں شراب سبام کر دیا تھا نہ چلا گانا دھول بجانا گانا یہی سب تو عام تھا آج کام بند ہے کونو شادی ماغر تیجے باجر نامے تو کہا دے اممان آراز بن جائے ہم نہیں کہا لوگ کا کہا دے نکاہویں نہ پاہویں نکاہویں نہ پاہویں کہا دے بھاگ جائیں 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 ہم نے ایک مہم چلایا تھا تو ایک بلکل مطلق جاہل کچھ نہیں جانتا بلکل ایک دم ان پاس اس نے کہا مولانا صاحب کا کچھا ہو تھکا اب ایک دیجے نہ بجو بھرات کے بھوڑا کے پیچھے ایک دیجے بھوڑا کے آگے ایک دیجے دوئی بجو جائے دوئی دوئی دیجے بجو آئے جب چلا یوگی تھی کٹنڈا اللہ کا کرونا تو پانچ پانچ آدمی چورن سا ہی چلے جا رہے کہ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو دقائیتی چوری کرنے جا رہے ہو بھراتے کے مولانا صاحب کا کرونا مولے شرم دے آئے میں نے کہا آپ نہیں کہتے ہو کہا کہ یوگی جی کہ اببا کا خرچہ ہوئی رہا ہے کہ مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا اببا کا خرچہ ہوتے کہ جو مولوی صاحب روح سے روکتے ہیں آکش کرتے ہیں اب کیوں نہیں کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا سلا کے پہنا ہے کہ پہن کے سلا دیکھنے لگا کہاں دیکھ رہے کہاں دیکھ رہے کہاں دیکھ رہا ہوں گی تو اس میں گیا کدھر سے آئے ناج با کر کے پہنچے اسٹیٹ پر دولہ اوزل بجر کپڑا پہنے قاضی صاحب بچارے دھر در چھپے کھڑے رہے بینڈ بجرا ہے اور بازہ بزرائی ڈیجیے بجرا ہے چھپ کے چھپ چاپ سے بیچے اب پہنچنے کے بعد دولہ میاں سکھائی چیندہ جو ہے یہ ہے اتارو یہ کنگن اتارو یہ سونے کنگن پہنے انہوں نے اس کو بھی اتار در جیب میں رکھ لیا اب تاجی صاحب کہتے ہیں بیٹا جو میں پڑھا ہوا ہی پڑھنا کہا مولانا صاحب اجل بجل کپڑا مت دیکھو کہاں پھر کہاں دھیرے دھیرے پڑھانا ذرا سے تو تیز نہ پڑھانا کہاں چاہ جو کہوں گا وہ تو کہہ لوگے کہاں یہاں کہہ لیں گے کہاں پڑھو بیٹا ہے آمن تو کہاں ہم ہن تو کہاں بے آمن تو آمن تو کہاں بے آمن تو تک تک سات برس کا بچہ مدد سے میں پڑھنے والا بیٹا تھا اس میں کہاں بھائی آمن تو مولانا صاحب کہہ رہے آمن تو ایمان لائیا میں آمن تو آمن تو کہاں بے رکجہ پڑھانے جب نہیں پڑھا یا ری بھی تو اب نکل نہیں ہے چربی اب تو مام لا بگل رہا آئے پڑھنا بھی نہیں آتا ہجیں لگا لگا کہ امام صاحب نے نکاح پڑھایا اور نکاح بہت دیر میں پڑھا خود با بھی پڑھا صحیح جا وہ قبول کرایا اس کے بعد جب تازی صاحب چلنے لگے تو کہاں مولانا صاحب چلا ہوئی گھرما مل لے بھائی بیند باجہ والوں سے یہاں مل لہتے ناچنے گانے والوں سے یہاں مل لہتے اب مولانا صاحب کا دیکھ تھوڑے بہت ہو مگد گھرما مل لے بھائی اب ملاقات ہوئی جائے تو بہت بڑی بات مہینن ملاقاتیں نہ ہو اس لیے کیا رہے کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو سوا رہے ہیں اب نکاح ہونے کے بعد سب پڑھانے کے بعد سلامی ہوتی ہے ہوتی ہے نا سلامی یہاں بھی چلتی ہے نا سلامی میں بھی تیارت کرنے والا ہوں اب دولہ میاں سلامی میں اکیلے نہیں جاتے دو چار ٹھوکن ڈیڈیئر ساتھ میں لے جاتے ہیں ہم اندر بیٹھا لیے جاندر سے ناشتہ آیا دولہ میاں کھائیے اب دولہ میاں رومانی لگائے بیٹے بگل سے ایک بولا بولت ایک نکاح بھی پرانا مال ہے ہیرو ہونڈا ہی گاڑی اسے پکپ نہیں ہوتا کہا پلسار کہا نہیں آج کے دور میں بولٹے اچھی ہیں ہمارے گاؤں میں ایک نکاح بیٹ گئے آرچ کے لگا گیو مالی کہا بولٹے لوں گا اب وہ بیچار ہے چار چار بیٹیاں پوچھو اس غریب باپ سے جس کے چار بیٹیاں ایک بیٹی کو کرنے میں تو کلیجہ نکل جاتا ہے چار بیٹی جتی پر اپنے خصے رخصت کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا گزرتی آجی بھک منگا ماروٹی چاہیے بولٹ نہیں ہے اپنے پنجوں کی کمائی پر بھروسہ نہیں بھک منگا بن گیا ہے پکیر بن گیا ہے دولہ کے مانے بادشاہ کو تو وہاں مانگنے گیا ہے تو بار بار کہا بولٹ بولٹ تو ایک بڑیہ بیٹی تھی بڑی دیت دیکھتے دیکھتے چتھک گئی تو اٹھی کہا چلی اپنے گھر کہا کہا بات دادی کہہ جاتی ہو کہا اتنہ بڑا تر ہوگا بھنا تھے اٹھو بولٹ نہیں ہے کہ دی دی لکھا ایک گھنٹا سے آنچہ بلچہ ہے کہاں کاؤں بولٹ سمجھتی ہو کہاں جو نٹ بولٹ ہو تھے کہاں نٹ بولٹ نہ ہوئے مانگا تے اُن دیل ہلاک کے گاڑی آئے مانگت ہے سمدیہ گاڑی آئے مانگت ہے اُن نٹ بولٹ بول مانگت رہا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے یاد رکھو شادیوں کو کم سے کم خرچ لے کرو اسلام میں شادی اتنا آسان ہے لیکن آج ہماری آج ہمارے ماحول نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ خدا کی قسم باپ دس سال کماتا ہے اور شادی کے بعد کم سے کم چار سال قرضہ بھرتا ہے اس غریب باپ سے پوچھو جس کے دو چار بیٹیا ہیں اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ایک دو سرکار لیٹے ہیں عورتیں بیٹی ہیں ازواج بیٹھی ہیں آقا فرماتے ہیں ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے تین بیٹیاں ہیں وہ اگر تین بیٹیوں کو پال پوچھ کے اور وہ کر دے آقا فرماتے ہیں جس نے تین بچیوں کو تین بچیوں کو پال پوچھ کر شادی بیان کر کے اس کے ساتھ رخصت کر دیا اس کی شفاعت کا میزم مدار اس کی مخشش کا میزم مدار تو ایک عورت تھی اس کے دو ہی بیٹیا تھی کہا آقا اگر کسی کے دو ہی بیٹیا ہوں کہا آگر دو بیٹیوں کو پال کر پوچھ کر عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دے اس کی بھی میں بخشش کا ذمہ دار دے اس کی بھی بخشش میں کروں گا ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ایک ہی لڑکی وہ کھڑی ہو گئے یا رسول اللہ جس کے ایک ہی بچی ہو آقا فرماتے ہیں جاؤ ایک بچی آگر اس کو پال پوچھ کر پروریش کر کے شادی پی آ کر کے عزت سے اس کو رخصت کر دیا سسرال کے لیے اس کی بھی میں شفاعت کروں گا صبح 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 وہ شفیو المذربین ہے آقا رحمت اللی لالبین ہے آقا بچیوں کو زحمت نہ سمجھو آج ہمارا ہندوستان کا کلچر ہے جس میں اور لڑکیاں جو ہیں زحمت سمجھی جاتی ہیں لڑکا پائدہ ہوا آگر گھر میں تو چھے پھر مارتا ہے اچھال اچھال کے مارتا ہے لڑکی پائدہ ہی دے تو مجھتا کے پیچھ جاتا ہے ابا کہا ہوا کہا ہوا ارے وہی لڑکی ہو گئے ایسا ملتا جیسے بم آم لڑکا پائدہ ہوتا ہے چھے پھر مارتا ہے لڑکی پائدہ ہوتی ہے تو مجھ ہوا آگے پیچھ ابے لڑکا پائدہ ہوتا ہے تو ایک رحمت لڑکی پائدہ ہوتی ہے تو نو رحمت لے کر گیا تھی نو رحمت بیٹیوں کو بیٹیوں کو ہمیں جس گھر میں بیٹی نہیں روتی وہ گھر سولہ ہوتا ہے گھر کو گزار کرنے والی اگر کوئی ہے تو وہ بیٹی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سجدہ پاتمہ تجبہ تاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ راستہ مرسلہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ لڑکی کیا ہے اور لڑکی سے کیسی محبت کرنا چاہتے ہیں تو شادی بیان میں آج ہمیں نے ان کی ذہمت کیوں سمجھاتے ہیں آج سعودیہ میں سعودیہ میں لڑکی پیدا ہوتی ہے جس سنو ہوتا ہے جس سنو ہوتا ہے کا ہے وہاں لڑکی کی جب شادی کی تاریخ پڑتی ہے رشتہ ہوتا ہے تو لڑکے والے کو سب بتانا پڑتا ہے کتے براتی کھلا ہوگے کتنا جہیز دوگے کتنا زیور دوگے مکان تیار ہے کی نہیں گاڑی بنگلا تیار ہے کی نہیں سب لڑکے والے کو کرنا پڑتا ہے یہاں اس کا ہوتا ہے زیور اببہ کو دینا پڑتا ہے برات اببہ کو پھلانا ہے جہیز اببہ کو دینا ہے یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے اپنی بچی کی شادی کی ہے اور علی کو جو جہیز دیا گیا تھا سامان وہ علی کی ایک زرہ تھی جو چار سو مسخال کی بکی تھی اسی سے جہیز خرید کے لائے گیا تھا پاتمہ کو جو جہیز دیا گیا تھا وہ بھی علی کے پیسوں سے دیا گیا تھا علی کی بارات چلی کتنے ناچنے گانے والے تھے مجھے بتاؤ علامہ عبدالمصطفیٰ آزمی رحمت اللہ علیہ نے حفیظ جالندری کے کچھ اشار شاہ نامہ اسلام سے لے کر کے اور مولا علی کی شادی جو بیان کی ہے تبیت خوش ہو جاتی ہے جس پڑھ لیتے ایمان تازہ ہو جاتی ہے علی کی بارات چلی صحابہ برات ایسی برات چشم فلک میں دیکھا لیتا دولن بننے والی فاطمہ ہیں کائنات میں کس عورت کا کوئی جواب نہیں دولہ وہ ہیں جو مولا کائنات شیر خدا نبی بیٹھے ہیں ایک شخص میں بٹے سال کر کے نبی کی خدمت پر پیش کیا رکھا چلا گیا آقا وہ بار بار کر یا سید اللہ اس میں بٹے ہے آپ کے لیے لائے ہوں آپ کے لیے لائے ہوں نبی فرماتے ہیں اے اللہ اس کو بھیج جو دنیا میں تیرے مزدیک تمام انسانوں میں سب سے افزیل سب سے دہتا رہو اسے دہتا رہو سب سے دہتا رہو سوڑے دیر میں دیکھا گیا کہ علی تھا علی تھا تو کائنات میں جس علی کا کوئی جواب نہیں وہ علی دولہ اور کائنات میں جس کنیز کا کوئی جس شہزادی کا کوئی جواب نہیں وہ فاطمہ ہمیں حضرت مریم سے بھی افزل ہیں مریم سے بھی افزل ہیں بہت اوشا دولہن بننے والی ہیں علی دولہ بنے ہیں برات چل لہی ہے اللہ محبود مہا جیرے اور مہا جیرے اور انسارے مدینہ جمع تھے سارے نکل آئے تھے گوڑا دن کو اس تقریب میں تارے چلوڑے انسارے ہیں ناممہ سنزلہ نکل اللہ میں سے شاہ مردہ اور وہی مردانہ چہرہ تھا رسول اللہ خود موجود تھے محراب مسجد میں کمی کرتا کوئی پھر کس طرح عداب مسجد میں مسجدوں میں براتے جاتی ہی نہیں آدھے لوگ کو ناج گائے کے بلکل پتہ نہیں کھڑے کھڑے پشاپ کر کے چھکا کو پشاپ تو پہنٹ پہ رہے ہیں مسجد جانے کی نوبتیں نہیں آتی کہا مولانا ساہر ملاب کو مسجد مکلیہ اور نکاح لکی ہو بھرکا کیوں کہا نہیں آدھے براتے لوڑ جنگی کہے کہا سب نہائیں دھوئیں تھوڑا رہا تھے وہ جل بھی جل نہ دیکھو پہنیں جلدی جلدی اور چل دی کھڑے 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 نہ پاک راتیں کے لئے مسجد میں نکاح نہ کریں یارے یاد رکھو دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی گھر ہے تو وہ اللہ کا مسجد ہے سب سے بری جگہ کوئی ہے تو وہ بازار ہے سب سے اچھے گھر میں جانے کے لئے کہتے ہو مسجد میں نکاح نہ کرو میرے آقا مسجد پہ کھڑے ہو کر کے وہ نبی اس علی کا انتظار کر رہے ہیں برات کا جس نبی کا منتظر عرش آزم ہے جس نبی کی آمد کا منتظر عرش آزم ہے وہ نبی آج لیکن برات کا انتظار کر رہے ہیں ہوا پھر اغدی آلی شان معمولی طریقے سے ہوئے تقسیم قرمے غیر معمولی سلیقے سے مطا اے دنیا بھی جو ہی سہے زہرہ میں آئی تھی کجوری خردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چموڑے کا گدہ تھا نہ اتنا خسن ماں تھا وہ نہ بد زیب اور بھدہ تھا جو لکھا تھا مقدر میں ملی تھی چکیاں دو تاکے آتا پیس لے گھر میں نبی کی شہزادی رسول اللہ کی بیٹی کائنات وہ زہرہ جس کے گھر تصنیم و کاؤسر کی تھی ارزانی ملی تھی مسکن کو تاکے خود لایا کرے پانی چلی تھی باپ کے گھرے سے نبی کی لادلی پہنے حیاء کی چادر عفت کا جوڑا صبر کے گہنے وہ نبی کی شہزادی کس قرآس کی عورتیں آئیں دعوت دینے کے لیے نبی کے پاس کا اپنی بیٹی کو ایک بارات میں بھی دیتی نبی صورت حال کو سمجھ گئے کہ میری بچی کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں پھٹی چادر ہے مزاق کرنے کے لیے میری بچی کو دعوت دے رہے ہیں مگر میرے آقا نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا گھر پہ تشریف لائے بیٹی فاطمہ قرآس کی عورتوں نے دعوت دیا ہے تمہیں ایک بارات کے لیے اس میں تمہیں جانا ہے آج اگر اپنے گھر کی بچی سے کہیے بھلا بارات میں وہ دعوت دے گیا ہے جانا ہے بغیر کہے کم سے کم پہلے کہیں گے تین جوڑا بنواؤ ایک جائیں کا ایک آویں کا اور ایک ہوں پہنے کا پہلے تین بنواؤ تب ہلیں گے تب جائیں گے لیکن سیدہ فاطمہ پیوند لگے ہیں کپڑے پر چادر لٹی ہے لیکن اپنے بابا سے یہ نہیں کہا کہ بابا دعوت کی تو قبول کر لیا بارات کی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے تعوت منظور کر لیا جس دن جانے کا وقت آیا سیدہ فاطمہ نے مسلح بچھایا اب مسلح بچھا کر کے نماز کے لیے کھائی ہو گئی سلام پیرا دعا کے لیے ہاتھ دھائے ہاتھ نیچے بھی نہ آنے پائے تھے کہ کسی نے کنڈی ہلائی فاطمہ نے کہا کون کہا فاطمہ کا درزی کہاں سے آئے ہو کہا بس تمہارے کپڑے لے کر کے آیا ہوں کپڑے دیا چلا گیا آقا آئے فاطمہ تجاری بن گئی کہا ہاں بابا بابا جان تجاری بن گئی ایک کپڑا دینے والا کپڑا دے گیا ہے کہا یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے کہاں میں نے پوچھے نہیں اس نے کہا کہ نبی کی طرف سے آیا ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوں کپڑے آیا ہیں جب اللہ اور رسول کی طرف منصور کر دیا تو مجھے کیا ضرورت ہے اس سے کچھ نہیں کہا فاطمہ یہ کپڑے وہ جبرین تھے جو جنت سے جوڑے لے کر کے آئے تھے سیدہ فاطمہ نے ان کپڑوں کو پہنا پہننے کے بعد وہی قرآنی چادر اوپر ڈالی پالکی پر بیٹھیں عالمانہ عارفانہ شان سے پالکی چلی پہنچی قرآش یہ گھر کے سامنے ان لوگوں کے سامنے اپنے قرآش خاندان والوں کے پاتھ پہنچی جہاں بارات تھی فاطمہ کی پالکی رکھی گئی اب بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں سوچ رہی تھی کہ فاطمہ جب آئیں گی تو مزاک کریں گی یہ ہے رسول اللہ کی بیٹی یہ ہے مسلمانوں کی نبی کی بیٹی پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں ہم مزاک کریں گی چونکہ عورتوں کو دو چیز پر بڑا وہ ہوتا ہے دو چیز کپڑے اچھے ہوں زیور ہو چاہے کھائے 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 نظی لیکن دو چیز کھٹ رکھو عورتیں بہت مشرد کی اچھے تو وہ پہن پہن زیور پہن پہن اچھے اچھے کپڑے اور آکے کھڑی ہو گئی باہر فاطمہ کی پالکی آ رہی ہے فاطمہ کی ڈولی آ رہی ہے رکھ دی گئی فاطمہ کی ڈولی اور رکھنے کے بعد فاطمہ اتری وہی پرانی چادر اوپر ڈالے ہوئے ہیں عورتیں پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہیں شانوں شوقت کے ساتھ کمہ بنا کر کے الٹا سیدھا سج بچ کر کے کپڑے پہن کر زیور پہن کر جا رہی ہیں یہ دیکھو پٹی چادر پڑی ہے مگر اسے ہی اندر پلدے میں پہنچی اندر اندروں کے بیچ میں فاطمہ پہنچی اوپر کی چادر ہٹ آیا اب وہ جنتی لباس جب نظر آیا تو جو عورتیں آگے پڑھ رہی تھیں سب بھئے گیر لگانے لگیں سب پیچھے ہٹنے لگیں تو آئی کا ہو گیا فاطمہ تو ایسا لباس پہنے ہے کہ ایسا ہم نے دیکھا نہیں پہننا تو بڑی بات ہے تو ایک عورت کہتی ہے کہ ہمارے والے لگتا ہے کہ ہم کو بہلا دیتے ہیں یہ سب کپڑا لاکھے کبھی نہیں دیا دوسری کہتی ہے ہاں بلکل صحیح کہتی ہے وہ بہلا دیتے ہیں آج کرا دوا نہیں ہوں سب جگہ جاتے ہیں کہ اس مارکیٹ کبھی نہیں گئے کہ اپنے اپنے شہروں کو برا بھلا مت کہو کہا پھر کہا پاتمہ جو یہ لباس پہنے ہیں لگتا ہے یہ دنیا کا لباس نہیں کہا پھر کیسے معلوم کریں کہا پاتمہ سے پہنچ لو لباس کہاں کہا ہے اب وہیہ ہوتے گئیں گھٹا ٹیٹ کے بیٹھ گئیں کہا سیدہ پاتمہ یہ بتائی ہے یہ کپڑا کہاں سے آیا کہاں سے کس مارکیٹ سے لیا ہمارے شہر کبھی لگتا ہے اس مارکیٹ نہیں گئے کبھی ایسا کپڑا دیئے کہا ہی میں نے پہنے آیا ہے آپ کے کپڑا کہاں سے آیا آپ نے مسکنا کر فرمایا میں نہیں جانتی کس مارکیٹ کا آئے کس بازار کا آئے اور کس درزی نے سلا صرف اتنا جانتی ہوں کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے اسے جنت سے بھیدہ ہے سیدہ پاتمہ اللہ اللہ وہ عورت ایسی ہے تاریخ شاہد ہے بیٹھے ہیں بچارے بہت 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 بڑے اگستی علماء تو نہیں ہیں لیکن تاریخ پڑھتے ہیں علماء کے بیچ پہ رہتے ہیں گزرگوں کی جوتیاں اٹھاتے ہیں صحبت کرتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں تمام لوگ بیٹھے ہیں تاریخ شاہد ہے سجدہ پاتمہ دنیا کی وہ عورت ہے جس نے زندگی میں اپنے شوہر سے کوئی سوال نہیں تنہا عورت ہے سجدہ پاتمہ جو زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا ایک روز دنی کو کہنا پڑ گیا پیاری پاتمہ تمام عورتیں اپنے شوہر سے کچھ میں کچھ مانگتی ہیں تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا کچھ تو مانگ لو فاتمہ نے مذکرہ کر کہا اے علی تم مانگنے کی بات کرتے ہو اللہ نے اس گھر میں پیدا فرمایا ہے جس گھر میں مانگنا نہیں سکھایا گیا دینا سکھایا گیا ہے مانگنا سکھایا نہیں گیا ہے کہا پھر بھی فاتمہ میں جانتا ہوں تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو بڑی عزمز تمہارا بڑا مقام ہے مگر میری بھی خواہش ہے کبھی تو کچھ کہتی کچھ بات اسے تو مانگتی ہیں فاتمہ کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو مارکیڑ جا رہا ہے تو میں بیمار چل رہی ہوں آج کل اگر اس وقت تھانے کے لیے دواء اور غزہ دونوں کے طور پر ایک انہار مل جائے تو دواء بھی ہو جائے غزہ بھی ہو جائے میرا کام بھی چل جائے تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے جہاں دواء کے طور پر انہار لیان آلی خوش ہو گئے کہ فاتمہ نے زندگی میں خوشتوں کہا گئے آج کا دور تھوڑا ہے کہ ہر جیب میں دس انہار کا پیسہ پڑا ہے علی کو ایک انہار کے لیے پوری دن بھر محنت کرنی پڑی تب شام تک ایک انہار کو جبال بڑا مارکیٹ گئے ایک انہار خریدہ جیب میں رکھ کے آ رہے تھے راستے میں دیکھا ایک تیڑھا تیڑھا پڑا ہے کراہ رہا ہے رو رہا ہے علی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی کیوں رو رہے ہو کیوں کراہ رہے ہو اس نے کہا اے علی کتنے لوگ یہاں سے نگلے کسی نے پیر سے ٹھوکر ماری کسی نے جھک کے ہاتھ سے مارا کسی نے گالی دیا کسی نے الٹا سیدھا کہا چلے گئے مگر کسی نے خیریت نہیں پوچھی پہلے آدمی ہو جو محبت سے خیریت مچ رہے ہو اے علی بیمار ہوں چلنے پھرنے سے بھی تاثر ہوں بڑا بیمار ہوں ایک صاحب نے میرے مشقت کر کے دعویٰ تو دے دیا لیکن خیزہ نہیں مل رہی اگر اگر اس کو اس وقت ایک انار مل جائے تو میری طبیتہ ہو ٹھیک ہو جائے اب ایک انار بیمار علی ہیں علی زندگی کی پہلی فرمائش کا انار لے کے جا رہے ہیں پہلی فرمائش کیا تھی بلکہ ایک بیمار کی احتمالداری کے لیے ایک انار لے کے جا رہے ہیں فاطمہ کے لیے علی راستے میں ایک شخص بیمار مل گیا کہا انار کیسے گئے کیا آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا بی بی کے پیچھے تو ہم نے اماں اپا کو چھون دیا ہے تیری اوقات کیا ہم تو بی بی کے لیے سب کو چھون دیتے ہیں پریبار کو ماں کو باپ کو بائی کو سب کو چھون دیتے ہیں تیری کیا احتیت ہے ایک انار ہے وہ تم کو دیتے ہیں لیکن وہ علی ہیں علی سبحانہ خدا کی قسم جیب میں ہاتھ ڈالا نکالا انار بیا اس نے چھیلا کٹ کر کے اس نے شروع کیا کھانا تو جیسے پنچھٹ چیوپ میں ہوا بھرو تو پھولتا چلا جاتا ہے وہ کھا رہا تھا اور زمین سے اٹھتا چلا جا رہا پورا انار کھایا تندرست ہو کے بیٹھ گیا کہا علی یہ انار ہی نہیں تھا یہ تو صحت کا بھنڈار ہے مجھے سے کہا تجھے صحت مل گئی اللہ تیرا بھارت علی دعا دے کے چلے گئے لیکن جب گھر کی طرف گئے تو علی کی رفتار کمزور پڑ گئی علی کے چہرے پر مسکراہت نہ رہی آپ اے بتاؤ اگر گھسے اببہ اببہ پیسہ دے یا اجازت دے دے کہ جاؤ پھلا چیز لے آنا اشام کے لوٹ پہ جاؤ وہ چیز لے کے نہ جاؤ تو اس کا تو ضرور خیال آئے گا کہ اببہ پوچھے تو کھا بتائیں گے اببہ پوچھے گے تو کھا بتائیں گے یہ کیوں نہیں لائے کیوں نہیں لائے پہلی فرمائے زندگی کی پہلی خواہی علی کو کس تو تردد ہوا ہوگا کہ فاطمہ پوچھیں گے انار نہیں لائے کیوں نہیں لائے علی کی رفتار کمزور پڑ گئی گھر کی طرف جا رہے ہیں مسکرا نہیں لائے سجدہ فاطمہ کہتی ہے پیارے سرطاہ مسکراتے ہوئے آپ دروازے سے نظر پڑی کہ علی کچھ رفتار بجری ہی نہیں ہے اس انداز بدلہ ہوا ہے تو فاطمہ کہتی ہے میرے سرطاہ سوچتے کیا ہو مسکراتے ہوئے آؤ بے لاؤس ہو کر کے آؤ ہستے ہوئے آؤ بے فکر ہو کر کے آؤ علی کیا سوچ رہے ہو جب علی نہ مسکرائے علی کچھ نہ بولے مسکرائے نہیں تو فاطمہ کہتی ہے علی مسکر آؤ یہ مسلم جو کی فاطمہ کو کچھ معلوم نہیں اس انار کا واقعہ میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو میں بیان کرتے ہو علی اندر پہنچے کہا فاطمہ تم دو پیسے معلوم ہے کہا میں اس رسول کی بیٹی ہوں جو فرش پر پیٹ کے ارشکان خبر مجھے تب ہی نہ معلوم ہو خیر بیٹھ گئے بیٹھ کے بات ہوتی رہی تب تک کسی نے دستک دی کنڈی ہلائی ہے علی فرماتے ہیں کون کہا سلمان فارسی کہا کیسے آنا ہوا کہا اللہ کی بارگاہ سے آیا ہم رسول اللہ نے بھیجا ہے علی نے دروازہ کھولا تو ایک تشت ہے جو پورا آناس سے بھرا ہے رمال ڈھکا ہوا ہے کہا علی یہ تو بھرا ہے علی نے اس تشت پولی تھی یا ایک دو تین چرپن سے ساتھ اٹھ نو بار بار گنتے ہیں نو ادھر سے نو ادھر سے نہیں ہے میرے ہوتے تو دس ہوتے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک کا بدلہ دس سے دیتا ہوں ان نو کیوں ہیں جب میرے ہیں اس لیے مجھے بشک ہو رہا ہے حضرتِ حضرتِ سلمان فارسی نے چیم میں ہاتھ ڈالا دسوانی کالا کا حضور دس ہی تھے ایک میں نے رکھ لیا تھا مگر چوری کی نیت سے نہیں رکھا تھا آپ کو آزمانے کے لیے رکھا تھا مگر اس علی کو کہوں نہ آزمائے جس کو جبرین نہ آزماؤ سکے